آج ستا ہوں سلام علیکم ویورس میں محمدہ پانچ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں کھڑا ہوں نورٹان ریزیڈنسی فیز ون کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر کھڑوں جس طرح اس کی تعمیرات ہوئی ہے تیزی سے اور جتنی تیزی سے اس میں کام شروع ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نورٹان ریزیڈنسی کے اندر یہ ایڈی سی نے اپنا ایک بہت زبردست کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ یہاں پر ایکزیکیٹیو بلوک کے اندر جو ہے وہ کام تھری کے جسٹ اپوزٹ جو ہے ویورس یہاں پر انہیں شلٹر ہاؤس بنایا ہے اور یہ شلٹر ہاؤس میں یہاں پر بزرگ رہیں گے وہ بزرگ جین کو لاوارسوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں ان کی فیملیز اور ان کے گھر والے یہ ان لوگوں کیلئے ویورس یہ ایک 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 ایکتنے شلٹر ہاؤس بنایا گیا ہے اور یہاں پر آج افتتہ ہے پیر کا دن ہے اور آج یہاں پر افتتہ ہے اور افتتہ کے مرائل میں جو ہے وہ آپ کے گورنر کامران پیسوری صاحب جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آکے وہ افتتہ کریں گے تو اس دوران میں ہمارے جی ایف ایس بیلڈر اور ڈیولپر کے ارفان بھائی صاحب بھی ہوں گے ساتھ میں اور جی ڈی سی کے زفر عباس صاحب بھی ہوں گے تو کہنے کا مقصد ہے بھی ویورس یہ بہت زبردست اقدام ہے اور یہ اس وقت کسی سوسائٹی کے اندر یہ اقدام جو ہے اس وقت نہیں ہوا ہے جو سرجانی ٹاؤن کے اندر انہوں نے جی ڈی سی والوں نے کیا جیسے کہ آپ لوگوں کو معروہ ہیں جی ڈی سی نے یہاں پر ڈیالیسز سینٹر بھی بنایا ہوئے اور وہاں پہ فری پیشنٹ اس وقت جو ہے وہ اپنے ڈیالیسز کرواتے ہیں گردو کا کٹنی کا تو یہ برکل ایکزیکٹیو بلوگ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تعمیرات کا کام یہاں پہ بہت تیزی سے جاری ہے اور یہ دیکھیں ہاں ماشاءاللہ سے بہت زبردست یہاں پر جو ہے اس وقت تعمیرات تیزی سے جاری ہیں اور جی ڈی سی کے جو والنٹیئرز ہیں وہ یہاں آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے میار کو دیکھیں کہ اس وقت جی ڈی سی یہاں پہ کس میار کے ساتھ جو ہے وہ شلٹر ہاؤس بنا رہا ہے کیونکہ سوسائیٹی کے اندر ہے تو یہاں پہ سوسائیٹی والوں کی بھی بہت زیادہ گرگنسز ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو مدر نظر رکھ کر اس کے سٹینڈرٹ کا اندازہ لگائے گا درو دیوار سے کہ آیا کہ ان لوگوں نے کس طرح کا میار یہاں پہ رکھا ہے اور اندر کس طریقے سے پیشنٹ کو یا یہاں پہ بزرگوں کو رکھا جائے گا تو میسہ جڑے رہی اور چلتے ہیں چل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر اپنے کام کی تامیرات تیز کری ہے اور اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کری ہے اور سوسائیٹی کے میار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ اس کا فرنٹ ڈیلیویشن ہے اور سراؤنڈنگ اس کے پورا اور اسی طرح ہی کہ سہیے پوری بلڈنگ بنائی گئی ہے اور یہ گورنر صاحب یہاں پر آئیں گے افتتہ کریں گے یہ زبردست ہمارے خان کا ہوتل ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں اندر کس طرح کا سٹینڈرڈ جو نے مینٹین کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنڈنیٹر اور یہ بزرگوں کے پارکوں کے انتظام یہاں پر رکھا ہوا ہیں انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ یہ آپ وزٹنگ ایریا انہوں نے بنایا ہے سی سی ٹی ویز کیمراز یہاں پر انہوں نے اسٹال کی ہیں بہت اچھے میار سے ماشاءاللہ سے اس وقت انہوں نے وزٹنگ ایریا رکھا ہے اور یہی پر ان کا ریسپشن ہوگا تو شروع میں میں آپ کو کچن دکھا دیتا ہوں کچن کیبنٹ وغیرہ کس طرح انہوں نے بنائے میں یہ پورا کچن ایریا ہے ویورس ٹربو لگائے میں بقاعدہ طور پر دو ٹربو لگے میں چولے کے ساتھ سٹف کے ساتھ یہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمراز کا انسٹالیشن کیئے انہوں نے ہر چیز بیانی نظر آریے ویورس اس وقت مجھے یہاں پر ماشاءاللہ سے جی ڈی سی کی سوسائیٹی کے مطابق یہ بلکل خوبصورت کام اس کا ہوا ہوئے ماشاءاللہ میاری کام ہے مجھے کمیٹس میں آیا تھا کہ افان بھائی آپ تھوڑا سا میار بھی دکھایا کریں کہ کیسے میار کے اندر یہ سوسائیٹی کے اندر ایک شیلٹر ہاؤس ہے جس کا میار برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اگر اس کا میار برقرار نہیں رکھا جائے گا تو یہاں کے اللہٹریز کے لیے بھی گریبینسز ہیں بہت سارے کہ سوسائیٹیوں کے اندر شیلٹر ہاؤس آج تک ابھی کسی نے بنایا نہیں ہے یہ ایک روم کا وزیت کرتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ضبردست یہ دو بیٹ رکھیں ہیں یعنی دو بدرگوں کی جگہ یہ لوگ بغیرہ دیکھیں آپ ویڈی نیشن کے لیے کھڑکی سلایڈنگ کے لیے کھڑکی دیو بھی انہوں نے واشروب مجھے تو ہر چیز میاری نظر آرہی ہے یہ سوکتیاں پہ بھی بھر پوچلنگ کے اوپر کام ہوا بھا ہے ٹائر لگائے گئے ہیں نیچے ماربال ہے بلونا ماربال ہے ماشاءاللہ بیٹ بغیرہ بھی مہاری نظر آرہی ہوں کے اسٹیل کے بیٹ ہے لیکن مضبور بیٹ ہے ان کی درائی پورٹ نمکی اٹھتی ہے یہاں پہ بھی سی سی ٹی ٹی بی کیمرا لگا ہوئے بہت زبادہ ڈائننگ ایری ہے ماشاءاللہ سارے کمرے ڈیکوریٹیٹ کر دی ہیں انہوں نے اوپر جا رہا ہوں جوگنگ کی بلیس دیا انہوں نے ماشاءاللہ یہاں ٹی آپ ندارہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایگزیکیٹیو بلوک کے بیورس ہر کمرے میں دو لگایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ بیٹ لگائے میں بہت زبادہ چلیں اس کا ہی ٹائل لے لیتے ہیں چھوٹا تھا میں تو آپ لوگوں کی خاتل ایک رینڈم لی ویڈیو بنا سکتا ہوں بہت زبادہ ماشاءاللہ انتظام کے ساتھ فل جوگنگ مشین بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے ڈائننگ ٹیبل بھی لگی ہوئی ہے اس طریقہ بھی سسٹم یہاں پہ لگا ہوئی ہے ایل ایڈی لگی ہوئی ہے یہ یہاں پر علماری بغیرہ کا سسٹم ہیں گا کپڑے بغیرہ رکھنے کے لیے ماشاءاللہ ہر کسی کو اپنا کپٹ الوٹ کر دیے جائے گا بہت عبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکتہ دے اور ان مذہر کو کوئی حمد وصلہ دے یہاں پہ رہنے کے لیے جھولے بغیرہ چیئرز یہاں پہ رکھی ہیں چلتے ہیں اوپر چل کے بھی دیکھتے ہیں اوپر بھی اسی سٹیٹرڈ کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں پورا سسٹم یہاں پہ سی سی ٹی بیز کیمرہ کا واؤ دبردست مزہ آگیا یقین مانے جھڑی اسی نے شیلٹر ہاؤز بنا کر دل خوش کر دیا اتنا خوبصورت شیلٹر ہاؤز بنایا ہے یہ وزٹنگ ایریا ہے جو جس کے مہمان ملنے کے لیے آئیں گے ظاہری بات ہے یہاں پہ پیرنٹس ہوں گے یا جو بھی ہوں گے بذر ہوں گے ہمارے ان کے لیے پورا وزٹنگ کا ایریا سٹنگ ایریا کا انتظام کر رکھا ہوا ہے یہ بھی انہوں نے شیلٹر بغیرہ بنائے میں تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی خاتر جو ہے یہ ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ آیا کے سوسائٹی کے میار کے مطابقی جی ڈی سی شیلٹر ہاؤز بنا رہا ہے یہاں پہ یاکفر کل کو ہمارے الارٹیز کے لیے ہمارے رہائشیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے اس کا بھی ایک رینڈم لے لیتے ہیں یہ فرس فلور پر ہوم ہے اس وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کسی چیز میں سٹینڈرڈ میں کوئی کمی نہیں ہے یہ زفر وائی کو کریڈٹ جاتا ہے جی ڈی سی والے زفر عباس صاحب جو فاؤنڈر ہیں جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سرجانی ٹاؤن جیسے علاقے کے اندر انہوں نے ایک شیلٹر ہاؤز جیسی اپنا ہاؤز بنایا اور انہوں نے اپنا نام دیا یہ ہم لوگوں کو فخر ہے ناٹ ٹاؤنڈریڈنسی والوں کو فخر ہونا چاہیے کہ جب زفر عباس نے ہمیں اس قابل سمجھا اس سسائٹی کو اس قابل سمجھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ما شاء اللہ سے یہاں پر ایک اپنا ادارہ بنایا جو اب تک ناممکن تھا اور کسی سسائٹی میں یہ پوسیبل نہیں تھا دیکھیں ما شاء اللہ میں سیکل فلور پر آگئے ہوں اس وقت اور یہ آخری ٹچنگ چل لئی ہے ظاہری بات ہے گورنر صاحب بھی آئیں گے تو اتنے اوپر تو آئیں گے نہیں زیادہ فس فلور پر آئیں گے لیکن پھر بھی بہرحال میار کے ساتھ کام یہاں پر ہو رہا ہے کسی چیز کی کوئی رہاز مروبت نہیں رکھی جاری ہے ہر چیز مجھے کہا گیا تھا کہ فان بھائی اس کا میار کو دکھائیے گا میں نے آپ کے لئے کوشش کریے کہ آپ کو اس کا میار دکھاؤں میرے حساب سے بہت زبردست ہر چیز کو مینٹین کیا جائے گا اور کیا گیا ہے ایلیویٹرز بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لگیں میں پل لفٹوں کا انتظام ہے پیشنٹ بزرگ ہیں ظاہری باتیں اوپر نہیں چڑھ سکتے ہیں ان کے لئے اسٹیرز استعمال میں نہیں آ سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روم یہ بھی ہے یہ بھی بلکل اسی سٹینڈرڈ سے اسی سائز کا یہ اسکوائل فیٹ کا یہ روم ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس میں آرکی ٹائل لگائے گئے ہیں شاور بغیرہ سینڈرڈی کا تام فل پروپر طریقے سے یہاں سے آپ ندالہ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ایکزیکٹیو بلوک کا تو ویورس یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اب اتنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں شیڈہ لگا ہوئے ہیں دھوپ سے رکنے کے لئے ماشاءاللہ سے انہوں نے شیڈ لگا دیا ہے یہ ہم سیکنڈ فلور پر ہیں اور یہاں سے میں اگر آپ کو ایکزیکٹیو کا ویو دکھاؤں یہاں پہ انہوں نے سیفٹی کیلئے گرل لگائی گئی تمام کھڑکیوں پہ وینڈوز میں گرل لگی بھی ہے سیکیورٹی پرس پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزرگ رہیں گے یہاں پر تو کوئی بھی غیر مہینہ حرکت ہو سکتی ہے اس وجہ سے تمام کھڑکیوں کو وینڈوز کو سیکیور کیا گیا ہے گرل لگا کر یہ دیکھ سکتے ہیں ایکزیکٹیو میں کتنی تیزی سے کام جاری ہے بس سمجھ لیں ایکزیکٹیو اباد ہو چکا ہے اب نوٹ تاؤن ریزیڈینسی اباد ہو چکا ہے جو بولتا ہے یہ پولٹری زمین تھی اگری کلچر زمین تھی ان کے سب کے موہ پہ چھماتے پڑ گئے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ ان کی زبانیں اب چھپ ہو گئی ہیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے عرفان وائد صاحب کی خلوصی نیت اور ان کی دن رات کی کابیشوں کی وجہ سے آج یہ نوٹ تاؤن ریزیڈنسی فیز بن آباد ہو چکا ہے اب تو یہاں پہ ڈیلیوریوں کا وقت آ گیا ہے اب تو لوگ یہاں پہ ڈیلیوریاں لے رہے ہیں اور اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو میرا کام تھا میں نے آپ لوگوں کو یہ پورے کور کر کے دکھایا میں نے کہا آپ لوگوں کو میں یہ تسلیم بھی دے دوں آپ لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں آپ لوگوں کا خلوص ہے کہ آپ لوگوں کی خاتر آج میں اس مقام پر ہوں آپ لوگوں کی اپنیسیشن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میری بات کو عرفان وائد صاحب بھی سنتے ہیں جی ایف ایس کے لوگ بھی سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور وہ کی محبت کا نتیجہ ہے تو ویورز شام میں تو بہت ایفنٹ ہوگا یہاں پر بہت رش ہو جائے گا میں نے کہا میں رش سے پہلے پہلے کور کوریج کر لوں ہر طرف سیزی ڈی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں ہر طرف کیمرہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب طرف سے بلکل پیک کر دی ہے بس کمروں میں نہیں لگائیں گے انہوں نے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے شاید لگا بھی دیں لیکن مجھے نہیں لگتا کے بعد میں لگائیں گے کیونکہ کمروں سے بہتر یہ ہال ہے اور یہاں پر یہ پورا سسٹم انہوں نے منیج کیا ہوا ہے جہاں جہاں سے بھی کور کر سکتے تھے انہوں نے پوری کپٹ چھریں گری بھی ہے تو کوئی بھی مطلب جو ہے وہ ہرن نہیں رہ گا ماملہ یہ ہم آگے گیراؤن پر بہت اچھا لگا ہے مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے ہماری سوسائیٹی کے محار سے بہت اچھا ہے میں بھی ذرا جھولا جھول کے دیکھتا ہوں یہ جھولا آپ دیکھ رہے ماشاءاللہ اس جھولے پہ میں بھی بیٹھتا ہوں ہوئے 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 منا آئی ہے بھئی منا آئی ہے بھئی ماشاءاللہ دوووویورس یہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آج ماشاءاللہ میں نے بھی جھولا جھول لیا اور کام تیزی سے جاری ہے یہاں پر افتتہ ہوگا یہاں پر ان کی تختی لگی ہوئی ہے بشتہ تلیباد صاحب کی یہ آپ دیکھیں ماشینوں تیز کام کر رہی ہیں پروزہ ہال کا بھی آپ کو میں ریلو دکھا دوں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلزہ بردت کھانے کا توام کا بھی اتمام کر رہا ہوا انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبادت رات و رات انہوں نے جو ہے وہ پورا انہوں نے سسٹم لگا دیا تھا تاکہ کوئی پریشانی بروق ہر چیز آویلیبل ہو اسٹیج اور سوفی وی آئی پیس کے لیے تو ویورز آج چار بجے کامران ٹیسوری صاحب یہاں پر آئیں گے گورنر جو ہیں یہاں کے کراچی کے سندھ کے وہ یہاں پر آکے افتتہ کریں گے تو ویورز آپ لوگ کوشش کریں آپ لوگ بھی پہنچیں اور اس میں شرکت کریں اور اگر کسی کے گریبینسز ہیں تو وہ اپنے کمیٹس کے اندر اظہار کریں میں محمد عفان شیخ آپ لوگوں کے لئے اسی طریقے سے اپ ڈیٹ لاتا رہوں گا میرے چینل کو پلیز آپ لوگ ویوز کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کلیا کریں آپ لوگوں کی سبسکرائبشن کا میں مہتاج ہوں آپ لوگ سبسکرائب کرتے تو مجھے حصلہ امت ملتی ہے میں محمد عفان شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ